اچھا بھئی میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ شر جامی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ دن ہم ترکیب کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ترکیب بہت آسان ہے اور بنیادی ترکیب جب آپ سیکھ جائیں گے پھر آپ کے لئے جامی کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اس کے بغیر جامی سمجھ میں نہیں آئے گی رٹا تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن جامی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو آج ہم ترکیب شروع کرتے ہیں بھئی لکھئے بھئی لکھئے بھئی ایک ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہے جملہ فعلیہ ایک ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہے جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو اور جملہ فعلیہ وہ ہے اور جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو جس کا پہلا جز فعل ہو تو ہم سب سے پہلے جملہ اسمیہ کی ترکیب کریں گے لکھئے بھئی تو ہم سب سے پہلے جملہ اسمیہ کی ترکیب کریں گے جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک مبتدہ اور نمبر دو خبر نمبر ایک مبتدہ اور نمبر دو خبر مبتدہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے کبھی کبار مبتدہ نکرہ بھی آتا ہے کبھی کبار مبتدہ نکرہ بھی آتا ہے کبھی کبار مبتدہ نکرہ بھی آتا ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ لیکن چند شرائط کے ساتھ تو آپ نے پڑھا بھئی کہ مبتدہ میں اصل کیا ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے معرفہ تو اب آپ کو معرفہ کی قسمیں بھی یاد ہونی چاہیے تو معرفہ کی قسمیں لکھ لیجئے معرفہ سات قسم پر ہے معرفہ سات قسم پر ہے نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو علم علم یعنی نام زید عمر بکر وغیرہ زید عمر بکر وغیرہ نمبر تین اسمائے اشارہ نمبر تین اسمائے اشارہ نمبر چار اسمائے موصولہ نمبر چار اسمائے موصولہ نمبر پانچ معرفہ بانیدہ نمبر پانچ معرفہ بانیدہ جیسے یا رجلو جیسے یا رجلو نمبر چھے معرفہ بعلیف لام نمبر چھے معرفہ بعلیف لام جیسے ار رجلو جیسے ار رجلو نمبر سات وہ اسم جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو علاوہ معرفہ بانیدہ کے علاوہ معرفہ بانیدہ کے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آپ نے کیا پڑا کہ مبتدہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ اور اب آپ کو معرفہ اور نکرہ کی پہچان ہونی چاہیے تو میں نے معرفہ کی اقسام آپ کو لکھوا دیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد یاد رکھنا آگے لکھئے کہ اسم دو قسم پر ہے معرب اور مبنی اسم دو قسم پر ہے معرب اور مبنی آگے لکھئے مبنیات کل آٹھ ہیں مبنیات کل آٹھ ہیں اور ان کے علاوہ باقی اسماء معرب ہیں مبنیات کل آٹھ ہیں اور ان کے علاوہ باقی اسماء معرب ہیں وہ آٹھ مبنیات یہ ہیں نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو اسماء اشارہ نمبر دو اسماء اشارہ نمبر تین اسماء موصولہ نمبر چار کچھ مرقبات نمبر چار کچھ مرقبات یعنی مرقب بینائی یعنی مرقب بینائی جیسے احدہ عشارہ جیسے احدہ عشارہ نمبر پانچ اسوات بھئی سوات کے ساتھ ہے اسوات علف صاد و علف اور لمبیت اسوات یعنی آوازیں بات سمجھ میں آرہی ہے جیسے بھئی اردو میں ہم مختلف چیزوں کی آواز حکایت کرتے ہیں کہ بکری میمے کرتی ہے بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے کوہ کائیں کائیں کرتا ہے تو یہ جو اسوات ہیں اسی طرح عربی میں بھی حیوانات کی آوازوں کو مختلف طریقے سے نقل کیا جاتا ہے وہ اسوات ہیں آوازیں اور یہ بھی مبنیات میں سے ہیں نمبر چھے نمبر چھے کچھ ظروف ہیں کچھ ظروف ہیں ضعا کے ساتھ ہے جیسے قبل بعد وغیرہ بعض صورتوں میں یہ کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں اسی طرح عز ہے عز ہے مطا ہے این وغیرہ بھئی یہ بھی کس میں سے ہیں مبنیات میں سے نمبر ساتھ اسمہ افعال اسمہ افعال بھئی بھئی نام سے ہی پتا چل رہا ہے یہ کچھ اسم ہیں جو فیل والا معنی ادا کرتے ہیں کچھ اسم ہے جو فیل والا معنی ادا کرتے ہیں جیسے رویدہ بلہ وغیرہ بھئی اور آٹھویں قسم ہے کنایات بھئی کنایات بھئی جیسے کم اور کزا تو یہ آٹھ مبنیات ہو گئے بھئی اور پریشان نہیں ہونا آپ نے انشاءاللہ ان چیزوں کا ہم بار بار تقرار کریں گے انشاءاللہ آپ کو ازبر ہو جائیں گے اور یہ ہی یاد کرنے والی چیزیں تھیں جو میں نے لکھوا دی معارفہ کی قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے مبنیات آپ کو یاد ہونے چاہیے اور وہ جو سولہ قسمیں ہیں اعراب کے اعتبار سے جو نحمیر میں آپ نے پڑی ہیں یا جو ہدایت نحم میں آپ نے پڑی ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے بس وہ قسمیں یاد ہوئیں تو آپ کو انشاءاللہ بہترین عبارت پڑھنے لگیں گے اور ترکیب اچھے خاصی آپ سیکھ لیں گے اچھا اب پھر ان کو ذرا دوہرا لیں بھئی یہ بار بار ہم دوہراتے رہیں گے بھئی یہ آپ کو اذبر ہونی چاہیے معارفہ کتنی قسمیں سات قسمیں نمبر ایک ادھر دیکھئے میری طرف زبانی دوہرا معارفہ کی کتنی قسمیں سات قسمیں نمبر ایک تمام ضمیر نمبر دو عالم نمبر تین اسمائی اشارہ نمبر چار اسمائی موصولہ نمبر پانچ نمبر پانچ معارفہ بنیدہ نمبر چھے معارفہ بالفلام اور نمبر سات اسمائی افعال مبنی پہ چلے گئے ہو معارفہ کی قسمیں میں پوچھ رہا ہوں وہ اسمائی جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہوں علاوہ معارفہ بنیدہ تو معارفہ بنیدہ یہاں سے خارج ہے کیونکہ ہم مبتدہ خبر کی بحث کر رہے ہیں تو اس کو اب ہم بار بار ذکر نہیں کریں گے تو معارفہ کی کل کتنی قسمیں ہیں پھر دہرہ سات قسمیں نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو عالم نمبر تین اسمائی اشارہ نمبر چار اسمائی موصولہ نمبر پانچ معارفہ بنیدہ نمبر چھے معارفہ با الف لام اور نمبر سات وہ اسم جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو بھئی اچھا اس کے بعد مبنی بھئی اسم دو قسم پر ہے ایک معرب اور ایک مبنی مبنی کتنی قسم پر آٹھ قسم پر کون کون سے تمام ضمیریں ہیں اور اسمائی اشارہ اسمائی موصولہ اور کچھ برکبات ہیں اور کچھ ضروف ہیں اور اسوات ہیں اسمائی افعال ہیں اور کنایات ہیں اب یاد رکھو بس اب آگے باتیں سمجھتے جاؤ یاد رکھو یہ جو اسم ہے اس کا اعراب تین قسم پر ہوگا کبھی اعراب لفظا ہوتا ہے کبھی تقدیرا ہوتا ہے اور کبھی محلن ہوتا ہے توجہ ہے قسم کا اعراب کتنی قسم پر تین قسم پر نمبر ایک لفظا نمبر دو تقدیرا نمبر تین محلن بات سمجھ میں آگئی لفظا اعراب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس اعراب پر باقاعدہ تلفز کرتے ہیں سننے سے تلفز سے ہی دوسرے کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کونسا اعراب پڑھ رہے ہیں مجھے اب بتائیے میں نے کونسا اعراب پڑا زیدن رفا ہے کیا ہے رفا ہے لفظن تلفز سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ میں نے رفا پڑا ہے زیدن اب میں نے کونسا اعراب پڑا نصب پڑا ہے تو یہ نصب کونسا ہے لفظن ہے یعنی لفظن کا کیا معنی جس پر ہم اعراب پر تلفز کرتے ہیں ایک تو ہے لفظ لفظ پر تو کرتے ہی تلفز ہیں لفظ کہتی کس کو ہیں جس پر کیا کیا جائے تلفز کیا جائے زید عمر بکر خالی دیکھو یہ جتنے لفظ میں بولتا جا رہا ہوں زبان سے یہ سب لفظ ہیں لیکن میں لفظ کی بات نہیں کر رہا میں اعراب لفظی کی بات کر رہا ہوں وہ اعراب جس پر آپ تلفز کرتے ہیں سننے سے دوسرے کو پتا چل جاتا ہے زیدن میں نے کیا پڑا رفا زیدن میں نے کیا پڑا نصب زیدن میں نے کیا پڑا جار پڑا دیکھا تلفز سے ہی آپ کو پتا چل گیا تو آپ جتنے اسم آئیں گے آپ نے غور کرنا ہے جب بھی کوئی اسم آئے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ معرب ہے یا مبنی ہے بہت سمجھ میں آگئے اور پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ اعراب لفظا ہے تقدیرن ہے یا محلن ہے اعراب کتنے قسم پر تین قسم پر نمبر ایک لفظا نمبر دو تقدیرن نمبر تین محلن یاد رکھو اعراب لفظا اور تقدیرن یہ معرب کے اندر آئے گا کس کے اندر معرب وہ سولہ قسمیں جو آپ نے پڑی تھی نحمیر کے اندر ان میں سے کسی کا اعراب لفظا تھا کسی کا اعراب تقدیرن تھا توجہ ہے جانی موسی رأیتو موسی مررتو بھی موسی دیکھا تینوں حالتوں میں ایک جیسا لفظ ہے موسی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی کوئی اعراب کا پتہ چلتا ہے سننے سے مثلا اب مجھے بتاؤ میں نے کون سا اعراب پڑا موسی کوئی پتہ نہیں چلا تو اس پر اعراب تقدیری آتا ہے کیا آتا ہے تقدیری قدر یقدر تقدیر کا معنی ہے فرض کرنا فرض کر لو اس پر رفع آ گیا جب رفع والے مقام میں یہ آئے جب رفع والے مقام میں یہ آئے تو فرض کر لو اس پر کیا آیا رفع جعنی موسی دیکھو موسی یہاں فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ مرفوع ہے تقدیرن مرفوع ہے تقدیرن تقدیرن کا کیا معنی فرض کر لو اس پر رفع آ گیا آیا تو نہیں لیکن آپ کیا کر لو فرض کر لو رفع آ گیا رأیتو موسی یہاں موسی مفعول بھی ہی واقع ہو رہا ہے اور مفعول بھی ہی منصوب ہوتا ہے لیکن کیا نصب سننے سے پتہ چلا آپ کو نہیں تو یہاں یہ منصوب ہے اور کونسا منصوب تقدیرن ہے تقدیرن کیا معنی فرض کر لو کہ اس پر کیا آ گیا ہے نصب آ گیا ہے آپ نے نصب پڑا ہے اور تیسرا کیا ہے مرر تب بھی موسی یہ دیکھو بات جار رہا ہے اور بات جار رہا کیا کرتی ہے جر دیتی ہے جی تو اب موسی اس کا عراب بتاؤ مجرور تقدیرن مجرور ہے لیکن کیا لفظوں سے پتہ چل رہا ہے یہ مجرور ہے نہیں تلفز سے پتہ نہیں چل رہا تو یہ مجرور کونسا ہوا تقدیرن یعنی فرض کر لو اس پر جر آ گیا ہے اور جانی زیدن رأیتو زیدن مرر تب زیدن دیکھا زیدن اعراب کا پتہ چلا تو یہ اعراب کونسا ہوا لفظن تو یہ مرفوع ہے لفظن اور رأیتو زیدن یہ منصوب ہے لفظن مرر تب زیدن یہ مجرور ہے لفظن فرق سمجھ میں آیا وہ جو سولہ قسمیں آپ نے پڑی تھیں وہ معرب کی اقسام ہیں اور ان میں سے بعض کا اعراب لفظن آتا ہے اور بعض کا اعراب تقدیرن آتا ہے تو یہ معرب میں اعراب کبھی لفظن آتا ہے اور کبھی تقدیرن لفظن کا کیا معنی کہ اس اعراب لفظ بولے اس اعراب پر ہم کیا کرتے ہیں پھر دہراؤ کہ اس اعراب ہاں یہ صرف آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم تلفز کرتے ہیں بھئی کیا معنی تلفز تو لفظ میں بھی کرتے ہیں آپ کہیں اس اعراب پر ہم کیا کرتے ہیں تلفز کرتے ہیں اور تقدیرن کا کیا معنی فرض کر لو کہ اس پر رفع نصب یا جر آ گیا ہے تو فرض اس لئے کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے کوئی مانع ہوتا ہے جس کی وجہ سے اعراب آ نہیں سکتا لفظوں میں جیسے موسیٰ کے آخر میں علف ہے اور علف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے عربی میں علف پر اگر کوئی حرکت آجائے تو وہ دراصل علف نہیں ہے وہ حمزہ ہے وہ کیا ہے وہ حمزہ ہے جاء دیکھا یہ آخر میں حمزہ کے اوپر زبر ہے اور جاء کے درمیان میں علف ہے یہ علف کیا ہے ساکن تو علف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے علف پر اعراب آ ہی نہیں سکتا اور موسیٰ کے آخر میں کیا ہے علف ہے تو لہٰذا یہاں رکاوٹ آ گئی اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا اگر یہ علف نہ ہوتا یہاں تو اعراب ظاہر ہو جاتا کیونکہ یہ معرب ہے اور معرب کہتے ہی کس کو ہیں جو اعراب کو جگہ دیتا ہے جس پر اعراب آتا ہے جبکہ تیسرا اعراب کی تیسری قسم ہے محلن بھئی محل کا معنی ہے جگہ جیسے جاہا ہاولائی ہاولائی تو دیکھو جیسے جاہا ہاولائی جاہا جاہا ہاولائی دیکھو ہاولائی کے آخر میں کیا ہے حمزہ اور حمزہ کے نیچے کیا ہے زید لیکن یہ اس میں اشارہ ہے اور مبنیات کے اندر میں نے آپ کو لکھوایا کہ دوسری قسم کیا ہے مبنیات کی اسمائے اشارہ تو اسمائے اشارہ کیا ہے مبنی لہٰذا یہاہاولائی مبنی ہے یہاہاولائی مبنی ہے یہ ہر جگہ اسی طرح رہے گا یہ حمزہ کے نیچے زیر ہی پڑھنا پڑے گی جاہا ہاولائی رأیتو ہاولائی مررتو بہاولائی جاہا ہاولائی یہ ہاولائی فائل بن رہا ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو فائل کیا ہوتا ہے مرفو تو یوں کہیں گے یہ ہاولائی مرفوع ہے محلن جاہا ہاولائی توجہ ہے جاہا فیل ہاولائی اس کا فائل اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو اور یہاں پر ہاولائی کے نیچے میں کیا پڑھ رہا ہوں زیر تو یہ آدھ رکھو یہ حمزہ کے نیچے جو زیر پڑھ رہے ہیں یہ حمزہ کی حرکت ہے اعراب نہیں ہے اعراب اس پر نہیں ظاہر ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مبنی ہے تو یہ محلن مرفو ہے کیا ہے کیا معنی محلن مرفو محل کا معنی ہے جگہ یعنی یہ جگہ رفے والی ہے کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے اور فائل کی جگہ کیا ہے رفے والی ہوتی ہے تو یہ جگہ رفے والی ہے لیکن چونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی پر اعراب نہیں آسکتا تو اس کو کہیں گے محلن مرفو یعنی محل کے اعتبار سے یہ مرفو ہے لفظوں کے اعتبار سے یہ تقدیراً مرفوع نہیں اور دیکھو جاء موسی رأیتو موسی مررتو بی موسی جاء ہاؤلائی رأیتو ہاؤلائی مررتو بی ہاؤلائی دونوں ایک جیسے ہیں نہ موسی کے آخر میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے نہ ہاؤلائی کے آخر میں ہے لیکن موسی کو آپ کہتے ہیں معرب اور ہاؤلائی کو آپ کیا کہتے ہیں مبنی یہ کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ مبنی ویسے کوئی چیز نہیں بنتی مبنی کے لئے کوئی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت وغیرہ چاہیے اور تو موسی مبنی نہیں ہے اس میں کوئی مشابہت وغیرہ مبنی کے ساتھ نہیں مبنی الاصل کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت اور مناسبت نہیں تو وہ معرب ہے ہاں وہاں علف آخر میں آ گیا میں نے بتایا اگر یہ آخر میں علف نہ ہوتا تو رفع نصب اور جر ظاہر ہوتے رفع نصب اور جر ظاہر رکاوٹ کیا آئی مانع کیا بنا یہ علف جاء موسی علف پڑھ رہا ہوں میں یا نہیں آپ یہ نہ کہیں اس کے آخر میں تو یا ہوتی ہے اور اوپر کھڑی زبر بھئی یہ یا کس سے بدل چکی ہے علف سے بدل چکی ہے علف سے بدل چکی ہے اور عربی رسم الخط میں اس کو اسی طرح لکھتے ہیں اوپر کھڑی زبر لکھ دیتے ہیں لیکن دراصل یہ کیا ہے یہ یا علف سے بدل چکی ہے جیسے قاوالا اصل میں کیا تھا قاوالا وہاں کس سے بدل چکا علف سے قاوالا بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر بھی یہ جو یا ہے علف سے بدل چکی ہے لیکن عربی زبان میں جب کوئی یا علف سے بدل جائے اور آخر میں ہو تو اس کو لکھتے یا ہی کی صورت میں ہیں البتہ پڑھتے علف کی صورت میں ہیں جیسے مصطفیہ اس کے آخر میں بھی یا علف سے بدل گئی ہے لکھیں گے یا ہی لیکن پڑھیں گے کیا علف اور یہاں ایک اور بات بتلا دوں آج کل جدید کتابوں میں آپ دیکھیں گے عربی زبان کی جو بھی کتابیں اٹھائیں آپ دیکھیں گے بعض یا ایسی ہوتی ہیں ان کے نیچے دو نقطے لگے ہوتے ہیں جیسے فی علی یہ یا کے نیچے آپ کو دو نقطے ملیں گے اور کچھ یا ایسی ہوں گی کتابوں میں جن کے نیچے نقطے نہیں ہوں گے جیسے علا اس کے نیچے نقطے نہیں ہوں گے علی لکھا ہو تو یا کے نیچے نقطے ہوں گے علا لکھا ہو تو یا کے نیچے نقطے نہیں ہوتے وجہ یہ کہ جو یا علیف سے بدل جائے اس کے نیچے نقطیں نہیں لکھتے اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ یا کس سے بدل چکی علیف سے آخر میں یا علیف سے بدلیا یا نہیں تو یا لکھیں گے تو لیکن نیچے دو نقطیں نہیں لگائیں گے اس سے پڑھنے والا سمجھ جائے گا یہ علی نہیں لکھا بلکہ کیا لکھا ہے بھئی دیکھو عائین لام یا زیریں زبریں اگر نہ لگی ہوں تو ہو سکتا ہے یہ علی ہو ہو سکتا ہے یہ علی ہو فرق کیسے پتہ چلے گا یا کے نیچے اگر دو نقطیں ہوئے تو سمجھ جاؤ یہ کیا لکھا ہے علی اور یا کے نیچے دو نقطیں نہ ہوئے تو سمجھ جاؤ کیا لکھا ہے علی اسی طرح مصطفی اس کی آخر میں جو یا ہے دو نقطیں لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے مصطفی نہیں لکھیں گے کیونکہ یا کس سے بدل چکی فی کے نیچے دو نقطیں لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ اپنی اصل حالت پر ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جدید کتابوں میں آپ کو عام اب آج کل اسی طرح ملے گا تو مبنی کا عراب دیکھو محلن آتا ہے اب دیکھو موسیٰ کے آخر میں تو علف تھا علف رکاوٹ بن گیا اعراب کے آنے سے اس کے ظاہر ہونے سے جبکہ ہا اولائی رأیتو ہا اولائی مررتو بی ہا اولائی دیکھو آخر میں ہمسہ ہے آخر میں ہمسہ ہے اور ہمسہ پر زبر زیر پیش آسکتا ہے آسکتا ہے مجی ان آخر میں ہمسہ ہے نا ہمسہ پر تو زبر بھی آسکتا ہے زیر بھی آسکتا ہے پیش بھی آسکتا ہے لیکن ہا اولائی اس کے آخر میں ہمسہ ہے اور وہ بدل نہیں رہا کوئی مانع نہیں کوئی رکاوٹ نہیں وہاں تو علف رکاوٹ تھی یہاں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن پھر بھی نہیں بدل رہا معلوم ہوا یہ مبنی ہے اگر مبنی نہ ہوتا پھر تو اعراب لفظوں میں آنا چاہیے تھا کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اعراب کتنی قسم پر ہوا تین قسم پر لفظاں تقدیراں اور محلن لفظاں اور تقدیراں کس میں آئے گا معرب میں اور محلن کس میں آئے گا مبنی میں اعراب لفظاں کا کیا معنی کہ اس اعراب پر ہم کیا کریں گے تلفز سننے سے ہی دیکھ دوسرے کو پتا لگ جائے گا کہ کیا پڑھ رہا ہے مثلا مجھے بتائیے میں نے رفا پڑا نسب یا جر رجلن 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 دیکھا آپ کو تلفز سے ہی پتا چل گیا تو یہ اعراب لفظی ہے اور پھر بعض جگہ ہوتا معرب ہی ہے لیکن اعراب کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی مانع آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اعراب لفظوں میں نہیں آتا سکتا تو پھر وہاں کیا کہیں گے یہ یہ اعراب تقدیراً ہے رفا بھی تقدیراً نسب بھی تقدیراً جر بھی تقدیراً وہ کبھی مختلف ہیں بعضوں میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے جیسے موسیٰ اور بعض وقت اعراب جو تقدیراً ہوتا ہے وہ ایک یا دو حالتوں میں ہوتا ہے جیسے قاضی قاضی اس کے آخر میں کیا ہے یا یا پر زمہ بھی سقیل قاضی ین نہیں پڑھ سکتے یا پر کسرہ بھی سقیل قاضی ین نہیں پڑھ سکتے ہاں نسب پڑھ سکتے ہیں قاضی ین توجہ ہے قاضی ین تو دیکھو اس میں رفا بھی تقدیری ہوتا ہے اس کو اس میں منقوس کہتے ہیں ناقص سے ہے آخر میں یا ہے نا یا اور ما قبل کسرہ ہو تو اس کو اس میں منقوس کہتے ہیں قاف دو نقطوں والا ہے بھئی اور اس اس میں یہ جو اس میں منقوس ہے یہ اس کا اعراب رفا بھی تقدیراً ہوتا ہے جر بھی تقدیراً ہوتا ہے اور نسب لفظاً ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی جاہ قاضین رأیتو قاضین مررتو بے قاضین توجہ ہے اور اسی طرح جب کوئی اسم مضاف ہو یا متقلم کی طرف جب کوئی اسم مضاف ہو یا متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے یعنی مسلمونہ وغیرہ کے مسلمونہ وغیرہ کے علاوہ کوئی بھی اسم جب یا متقلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری آئے گا کتاب دیکھو کتاب مضاف ہے کس کی طرف یا متقلم کی طرف قلم غلام تو ان کو اس میں منقوس نہ سمجھنا اس میں منقوس میں قاضی کی یا اپنی تھی جبکہ یہاں کتابی اس میں کتاب لفظ الگ ہے اور یا متقلم کی ضمیر الگ ہے کتابی کا کیا معنی میری کتاب غلامی میرا غلام قلمی میرا قلم تو یہ اس میں منقوس نہیں ہے یہ قلم غلام وغیرہ الگ لفظ اور یا متقلم کی ضمیر الگ لفظ تو دونوں کا اعراب الگ الگ بتانا پڑے گا بات سمجھ میں جبکہ اس میں منقوس جو ہوتا ہے اس میں یا اس لفظ کی اپنی ہوتی ہے اسی کلمے کا جز ہوتی ہے وہ الگ ضمیر نہیں ہوتی جیسے قاضی تو معرب میں اعراب کبھی لفظا نہ آئے گا اور کبھی تقدیرا اور مبنی میں اعراب کیسے آئے گا محلن محلن کا معنی پتا چل گیا کیا معنی محل کا کیا معنی ہوتا ہے جگہ یعنی یہ جاء ہا اولائی یہ ہا اولائی اس ترکیب میں فائل بن رہا ہے تو یہ جگہ تو رفع والی ہے یہاں کوئی معرب آتا تو کیا آتا اس پر رفع لیکن یہ تو مبنی ہے اور مبنی پر تو اعراب آنی سکتا تو لہٰذا اس کو کیا کہیں گے یہ مرفوع ہے محل تو ہا اولائی مرفوع ہے محل اور رأیتو ہا اولائی یہ منصوب ہے محل کیونکہ مفول بھی ہے اور مررتو بھی ہا اولائی اس پر باجارہ داخل ہے تو یہ مجرور ہے محل پریشان آپ نے نہیں ہونا میں بار بار تقرار کرواؤں گا یہ سارا تقرار ہی ہے بار 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 تقرار کریں گے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں جم جائیں بیٹھ جائیں تا کہ جب ہم جامی پڑھیں تو آپ کو ایک ایک بات جامی کی سمجھ میں آتی جائے اور ہم بار بار تقرار کریں گے بار بار تو بلکل آپ نے پریشان نہیں ہونا کوئی چیز مشکل لگے کوئی حرج نہیں کوشش کریں توجہ سے بیٹھیں میں پھر تقرار کرواؤں گا بار بار بس یہ وہ سولہ قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ان کو ذرا دہرا لیجئے گا اور معارفہ کی اقسام یاد ہونی چاہیے یہ جو میں نے لکھوائی اور یہ جو مبنی کی اقسام میں نے لکھوائی یہ نیر آجائے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دینا اس کا عراب محلن ہے کوئی اس میں اشارہ آجائے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دینا اس کا عراب محلن ہے اور اگر آٹھ کے علاوہ کوئی اسم ہو تو پھر اس میں آپ نے غور کرنا ہے وہ سولہ قسموں میں سے کونسی قسم ہے پھر وہاں پر کچھ کا عراب لفظن ہے اور کچھ کا عراب تقدیراً ہے تو وہ سولہ قسمیں بھی آپ نے بہترین یاد کرنی ہیں ان کو ذرا دہرا لیں انشاءاللہ یہ جو آٹھ دس بارہ دن گزریں گے تو آپ کی بہترین بنیاد بن جائے گی انشاءاللہ ترقیب میں پھر کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا آپ بہترین عبارت آپ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ آپ حیران ہوں گے کہ کہ اتنی جلدی ہم عبارت پڑھنے کے قابل ہو گئے بھئی پھر سنو بھئی پھر سنو آج آپ نے پڑھا کہ جملہ جو ہے وہ ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ جس کا پہلا جوز اسم ہو جملہ فیلیہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں چاہے دو لفظوں دس لفظوں بیس لفظوں جملہ اسمیہ میں مل جل کر آخر کار دو چیزیں ہی بنیں گی ایک کو کہیں گے مبتدہ اور ایک کو کہیں گے خبر مبتدہ بھی کیا ہے مبتدہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے نکرہ کبھی کبھار مبتدہ نکرہ بھی آجاتا ہے اور اسی طرح کبھی خبر بھی معرفہ آجاتی ہے لیکن مبتدہ میں اصل ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے نکرہ ہونی چاہیے پھر اس کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مبتدہ میں اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل ہے نکرہ ہونا تو اب آپ کو معرفہ اور نکرہ کی پہچان ہونی چاہیے تو وہ معرفہ کی چھے سات قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کون کون سی ہیں نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو علم نام جو ہیں نمبر تین اسمہ اشارہ نمبر چار اسمہ موصولہ نمبر پانچ معرفہ با ندہ نمبر چھے معرفہ با الف لام اور نمبر سات ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو علاوہ معرفہ با ندہ کے یہ معرفہ کے اقسام ہیں اس کے علاوہ جتنے اسم ہیں وہ سب نکرہ ہیں کہیں جملے میں کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں آپ فوراں غور کر دیکھ لیا کریں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ کچھ طلبہ کو ابھی بھی مشکل پیش آتی ہوگی کہ معرفہ ہے یا نکرہ کیسے پتا چلائیں بھئی ایک لفظ آگیا جملے کے اندر اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معرفہ ہے یا نکرہ تو سب سے پہلے یہ یہ معرفہ بنیدہ تو نہیں یہ معرف باللام تو نہیں یا یہ ان میں سے کسی کی طرح تو یہ چھے سات قسمیں اس پر ایک ایک کر لگا کر دیکھو اگر ان میں سے وہ کوئی بھی نہیں ہیں تو سمجھ جو یہ نکرہ ہے جیسے جملے میں لفظ آیا رجل کیا آیا رجل اب فوراں غور کرو یہ بھی نہیں ہے کسی کا پھر دیکھو یہ اس میں اشارہ ہے نہیں اس میں موصول ہے نہیں کیا یہ معرفہ بنیدہ ہے اس پر یا حرف نیدہ داخل ہے نہیں پھر دیکھو کیا اس پر الف لام داخل ہے وہ بھی نہیں ہے پھر کیا اس کے بعد ان میں سے کسی کی طرف یہ مضاف ہے نہیں ہے معلوم وہ یہ کیا ہے نکیرہ ہے دیکھا اس طرح آپ آرام سے نکیرہ کی پہچان کر لیں گے اور چند دن جب آپ مشکر لیں گے اس کی پھر بار بار آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑے گا ایک لفظ کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے طریقہ سمجھ میں آگیا اس کے بعد پھر کوئی اسم آئے تو اس پر اعراب دیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھو یہ معرف ہے یا مبنی اگر وہ معرف ہے تو سمجھ جو اس کا اعراب یا تو لفظن ہوگا یا تقدیران اب لفظن کس کا ہے تقدیران کس کا ہے وہ سولہ قسمیں میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے بارے میں باتیں یہاں ذکر کرتے رہیں اور اگر موقع مل گیا تو ان کو ایک دفعہ دو حراب بھی لیں اور پھر اگر وہ معرف نہیں ہے اسم تو پھر مبنی ہوگا بلکہ یوں جب بھی کوئی اسم آئے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ مبنی کی آٹھ قسموں میں سے کوئی قسم تو نہیں اگر آٹھ قسموں میں سے نہیں تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے معرب اور معرب کا عراب کیسے آتا ہے لفظ یا تقدیرا اور اگر مبنی ہے تو اس کا عراب کیسے آتا ہے محل اور لفظ عراب کا کیا معنی کہ اس پھر آدھی بات کر اس کر رہے ہیں تلافظ اور اس جر پر ہم کیا کر رہے ہیں تلافظ اور تقدیرا کا کیا معنی فرض کر لو کہ عراب آ چکا ہے عراب بات سمجھ میں آ رہی سوال یہ فرض کیوں کرتے ہو فرض کیوں کرتے جا موسی مرفو ہے تقدیرا توجہ ہے مرفو ہے آپ کہتے جی فرض کر لے اس پہ رفع آ گیا ہے یہ مرفو ہے تقدیرا تقدیرا کا معنی تو بتلا دیا میں نے کیا معنی ہوتا ہے فرض کر لو یہ مرفو ہے تقدیرا فرض کر لو یہ کیا ہے مرفو سوال کیوں فرض کر لے ہم وجہ کیا ہے بھئی بھئی وجہ یہ اگر یہ فرض نہیں کرتے تو سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ معرب ہے اور معرب کسے کہتے تھے جس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے اور جا موسی رأی تو موسی مرر تو موسی یہ تو بدل ہی نہیں رہا تو اس کو کیا کہنا پڑے گا مبنی کہنا پڑے گا اور مبنی رہا اس کا آخر نہیں بدل رہا اور یہ مبنی بھی نہیں معلوم یہ کیا ہے معرب ہے اور معرب تو کس کو کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا ہے اور اس کا آخر تو نہیں بدل رہا یہ تو معرب سے خارج ہو رہا اور مبنی میں بھی نہیں داخل ہو رہا بات سمجھ میں آ رہی تو ہم اس کو مورب میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں جب اگر یہ مورب بھی نہ ہو مبنی بھی نہ ہو پھر تو کوئی تیسری قسم بنے گا اور تیسری قسم کوئی ہے نہیں اسم کی تو دو ہی قسم ہے یا مورب ہے یا مبنی تو لہذا ہم اس کو مورب بھی رکھنا چاہتے ہیں یہ مورب ہی ہونا چاہیے تو ہم یوں کہتے بھئی اس کا آخر بدل رہا ہے آپ کہیں گے نہیں بدل رہا ہم کہیں فرض کر لو بدل رہا جا موسیٰ فرض کر لو کیا آگیا رفع رأیتو موسیٰ فرض کر لو کیا آگیا نصر مرر تو بھی موسیٰ فرض کر لو کیا آگیا جار آگیا بدل مل کے بدلنے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اچھا جی اب ہم شروع کرتے ہیں ترکیب بھئی ہاں مبتدہ کی ایک آسان تعریف یاد رکھو مبتدہ اور خبر طلبہ بڑے پریشان ہوتے ہیں مبتدہ کسے کہتے ہیں خبر کسے کہتے ہیں بھئی آسان لفظوں میں جو آپ کو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا مبتدہ اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اسے کیا کہتے ہیں مبتدہ اور جو بات کی جائے اس کو خبر کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مبتدہ اور جو بات کی جائے وہ ہے خبر زیدن عالمون کس کے بارے میں میں نے بات کی زید تو زید کیا ہوا مبتدہ اور کیا بات کی کہ وہ عالم ہے تو عالم کیا ہے خبر ہے طریقہ سمجھ میں آیا آپ اپنی باتوں پر غور کر لیں آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو جس کے بارے میں کریں وہ کیا ہے مبتدہ اور جو بات کریں وہ کیا ہے خبر طریقہ سمجھ میں آگیا زیدن قائمون کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو وہ کیا ہے مبتدہ اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا ہے تو یہ کیا ہے خبر ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھنا یاد رکھو مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے توجہ ہے مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے خبر بھی مرفوع ہوتی ہے جب بھی کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ مبتدہ ہے چاہے آپ نے خود غور کیا چاہے آپ کو حاشیے میں کوئی لفظ مل گیا یا چاہے کسی دوسرے نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے مبتدہ تو ساتھ ہی ایک اور بات آپ کو خود بخود پتا چل گئی اس پر کونسا ہے آپ پڑنا ہے رفع توجہ ہے جیسے ہی آپ کو پتا چلا یہ مبتدہ ہے ساتھ ہی کیا پتا چل گیا اس پر ہم نے رفع پڑنا ہے توجہ ہے پھر دوہراہ جیسے ہی کسی لفظ کے بارے میں پتا چلے کہ یہ کیا ہے مبتدہ ہے تو ساتھ ہی پتا چل گیا کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع ہاں پھر غور کرنا کہ وہ رفع اس پر لفظن آئے گا تقدیرن آئے گا یا محل اس لفظ میں غور کرنا یہ مبنی ہے اگر مبنی نہیں تو معلوم ہوا کیا ہے معرب ہے جب معرب ہے تو اعراب کیسے آئے گا لفظن یا تقدیرن وہ سولہ قسموں میں غور کر لینا اور اگر مبنی ہے تو اعراب کیسے آئے گا محل اسی طرح خبر بھی مرفو ہوتی ہے جب بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے کسی لفظ کے بارے میں کہ یہ خبر ہے ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی فوراں پتہ چل گیا کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع پڑنا ہے مبتدہ پر بھی رفع خبر پر بھی رفع بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب ترکیب شروع کیجئے بھئی لکھئے بھئی جملہ اللہ آحد اللہ آحد یہ پورا جملہ ہے بھئی پورا جملہ ہے اور اس کا پہلا جز اسم ہے پہلا جز میں نے ہوا یہ کونسا جملہ ہے جملہ اسمیا ہے اللہ آحد کیا معنی اللہ ایک ہے اللہ یکتا ہے آحد ایسا ایک جس کا دوسرا کوئی نہ ہو واحد کے بعد تو اس نانی دو آ جاتا ہے لیکن آحد ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا جس کا کوئی دوسرا دو نہ ہو بھئی تو اللہ احد کیا ترجمہ اللہ ایک ہے کس کے بارے میں بات کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور کیا بات کی ایک ہے جی ترکیب کیجئے بھئی جی آپ شروع کیجئے ترکیب بھئی اللہ مقتدہ یوں کہو لفظ اللہ سب سے پہلے یہ لفظ اللہ اور پھر اس کے بعد اعراب بتاؤ جی اعراب اللہ لفظ اللہ پھر بولو لفظ اللہ مقتدہ ہاں اعراب پہلے بولو اعراب اس میں ہاں مرفو کونسا مرفو مرفو تو تین قسم پر ہوتا ہے لفظن تقدیرن اور محلن لفظن ہے شابش مرفو انہوں نے کہا لفظ اللہ مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں یہ بتاؤ بھئی رفع کیوں مرفو کیوں پڑھا آپ نے نصب یا جر کیوں نہیں پڑھا آپ بتائیے مبتدہ ہے اور مبتدہ ہمیشہ کیا ہوتا مرفو تو یہ مرفو اور کونسا مرفو لفظن اچھا آپ نے کہا یہ مرفو لفظن ہے لفظن کیوں کہا لفظن اس میں وہ پیش ہے ہاں جو میں نے بات کی اس طرح دہراؤ کہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھاؤ اس کے رفع پر اللہ اللہ جی اس کے نصب پر تلفز کر کے دکھاؤ اللہ جی اس کے جر پر تلفز کر کے دکھاؤ اللہ معلوم ہوا لفظ اللہ پر تینوں طرح کے اعراب لفظن آتے ہیں رفع بھی لفظن کیا معنی اس پر ہم تلفز کرتے ہیں نصب بھی لفظن جر بھی لفظن بات سمجھ میں آگئے تو جب بھی کوئی لفظ ہے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ معرب ہے یا مبنی معرفہ ہے یا نکرہ بتائیے لفظ اللہ معرفہ ہے یا نکرہ لفظ اللہ علم ہے نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ معرفہ ہے بلکہ یہ اعرف المعارف ہے تمام معرفوں سے زیادہ تعریف اس کے اندر ہے امام سیبوہ رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے لفظ اللہ اعرف معارف ہے سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ کے اندر ہے وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرما آیا کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کس وجہ سے کہا اس وجہ سے کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ لفظ اللہ اعرف المعارف ہے تمام معارفوں سے زیادہ تعریف اس میں معارفہ اس کو کہتے ہیں جس کی انسان کو پہچان ہو بھئی نکیرہ وہ ہے جس کی پہچان نہ ہو آپ کا ایک ساتھی ہے زید میں جیسے ہی زید کہا آپ کے ذہن میں زید کی صورت آگئی فورا آپ پہچان گئے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں دیکھا یہ معارفہ وہ ہے جس کی انسان کو پہچان ہو اور میں نے کہا رجل کوئی خاص آدمی آپ کے ذہن میں آیا نہیں معلوم وہ یہ نکیرہ ہے تو معارفہ وہ ہے جو متعین ذات پر دلالت کرے اور نکیرہ وہ ہے جو ذات غیر معین آگئی معلوم عبداللہ کیا ہے معارفہ ہے تو لفظ اللہ کیا ہے عارف المعارف اور مبتدہ میں بھی اصل کیا ہے وہ کیا ہونا چاہیے معارفہ ہونا چاہیے تو لفظ اللہ معارفہ ہے اور معارفہ کی سات قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے عالم ہے نام ہے اللہ تعالی کی ذات کا اور تو یہ مرفو ہے مرفو ہے مبتدہ ہے یاد رکھو آپ کے پاس جب دو لفظوں سے جملہ بن رہا ہو کتنے لفظ ہیں آپ کے پاس دو ایک اللہ اور ایک احد اور ایک ان میں سے معارفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے تو معارفہ کو کیا بناؤ مبتدہ اور نکرہ کو کیا جملہ پورا ہو رہا ہو اور ان میں سے ایک معارفہ ہو اور ایک نکرہ تو معارفہ کو کیا بناؤ مبتدہ اور نکرہ کو کیا بناؤ خبر بناؤ جی تو اللہ لفظ اللہ مرفوع لفظان مبتدہ پھر دو رہو لفظ اللہ مرفوع لفظان مبتدہ مرفوع کیوں مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ اللہ اس کے نصب پر کرو تلفز اللہ جر پر تلفز کرو اللہ اس سے ایک اور بات بھی بہت چل گئی کہ لفظ اللہ پر تینوں طرح کے عراب لفظان آتے ہیں لہذا جہاں کہیں عبارت میں لفظ اللہ آئے تو آپ نے اس پر بقائدہ عراب کا تلفز کرنا ہے جو عراب ہوگا وہ تلفز کرنا رفع والا ہو تو رفع کا تلفز کرو نصب والا ہو تو نصب کا تلفز کرو جر والا ہو تو جر کا آگے آحد جی ترکیب کیجئے آحد پر عراب کے ساتھ اس کو تلفز کرو یہ تو آپ کو پتا چل گیا یہ خبر ہے اور جیسے ہی آپ کو پتا چلا یہ خبر ہے ساتھ ہی ایک اور بات بھی سمجھ میں آگئی کیا مرفوع ہے تو رفع کا تلفز کرو اس پر آحد 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 تنوین آئے گی تنوین آئے گی اگر علف لام ہوتا تو پھر تنوین نہ آتی ال آحد اور اگر مضاف ہوتا آگے مضاف لے آرہا ہوتا پھر بھی تنوین نہ آتی تو احد بولو کیسے پڑھیں گے اس کو ترکیب میں کیسے بتائیں گے احد مرفوع لفظان خبر مرفوع لفظان خبر اچھا اب بتاؤ مرفوع کیوں خبر ہے خبر کیا ہوتی ہے مرفوع لفظان کیوں پھر کہہ رہے اس پر ہم تلفظ نہیں یوں نہیں کہا اس کے رفع پر یا اس کے اعراب پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفظ کر کے دکھاؤ تو اس کے رفع پر تلفظ کریں اس کے رفع پر تلفظ کریں احد اس کے نصب پر تلفظ کریں احد جر پر تلفظ کریں احد اس سے ایک اور بات پتا چل گئی کہ جو احد کا لفظ ہے اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظ آتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو آپ نے کیا کہا احد مرفو لفظ خبر مرفو کیوں خبر ہے لفظ کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں اور خبر آپ کو کیسے پتا چلا یہ خبر ہے کیونکہ مبتدہ کے بعد ایک ہی لفظ ہے اسی نے خبر پورے جملے کو ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے نکال لیا یا نہیں اب اس کو روانی سے پڑ دو شاب شاب ترجمہ کیجئے اللہ ایک ہے اللہ یکتا ہے تو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا تو بجو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا تو جملہ اسمی میں میں نے آپ بتایا تھا کتنی چیزیں ہوتی ہیں دو چیزیں کون کون سی مبتدہ اور خبر یہاں تو لفظ ہی دو ہیں کبھی لفظ زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ آپس میں جڑ جڑ کر دو ہی چیزیں بن جاتے ہیں ایک مبتدہ اور ایک خبر مبتدہ کس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر کسے کہتے ہیں جو بات کی جائے اگلا جملہ لکھئے ہا زا عالم ہا زا عالم چلیے بھئی اب آپ ترکیب کیجئے اے راب بھئی پہلے اے ہم اے راب حل کر رہے ہیں عبارت کا مرفوع مبتدہ مرفوع کون سا مرفوع شابش ہادا مرفوع لفظان مبتدہ آپ نے تین باتیں کی مرفوع لفظان مبتدہ ہر ایک کی وجہ آپ کو بتانی پڑے گی مرفوع کیوں ہادا مرفوع لفظان مبتدہ اب آپ نے تین باتیں کہیں مرفوع ہے لفظان ہے مبتدہ ہے تینوں کی وجہ بیان کرنا پڑے گی مرفوع کیوں کہا منصوب یا مجرور کیوں نہیں کہا شاب آش کیوں کہ یہ مبتدہ ہے یہ کیا ہے مبتدہ ہے اور آپ نے کہا لفظان مرفوع لفظان لفظان کیوں کہا آپ نے کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر دکھاؤ حالت جر کا تلفز کرو حاضی 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 وہ تو حاضی ہی وہ تو مونس والا اس میں اشارہ بن جائے گا حاضی جب بھی کوئی اسم آئے سب سے پہلے یہ دیکھو یہ معرب ہے یا مبنی ہے سب سے پہلے یہ دیکھو یہ معرب ہے یا مبنی ہے پھر معرفہ ہے یا نکرہ ہے مجھے بتائیے یہ معرب ہے یا مبنی ہے مبنی کی آٹھ کسمیں دیکھو ان میں سے کوئی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کون سے قسم ہے اس میں اشارہ ہے مبنی ہے اور جب مبنی ہے تو اس کا عراب کیسے ہوگا محلن ہوگا تو کیسے پڑھیں گے حاضی عراب بولو اس کا مرفو محلن حاضی مرفو محلن جاء حاض رأیت حاض مرر تو بھی حاض دیکھو نہیں بدل رہا یہ اس میں اشارہ ہے مبنی کی آٹھ قسمیں آٹ قسمیں تو ہیں یہ تین قسمیں تو مبنی کی ہر جگہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہو اس میں اشارہ اس میں موصول اور ضمیر اس میں اشارہ اس میں موصول اور ضمیر یہ تو محلن آئے گا اور ضمیریں آ جائیں تو اے راب محلن آئے گا یہ جو مبنیات ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ تین استعمال ہوتے ہیں تو پھر بولو حاض مرفو محلن مبتدہ اچھا آپ نے کہا مبتدہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدہ ہے اس میں اشارہ ہمیشہ اس میں اشارہ ہمیشہ مبتدہ ہوگا جی کیسے پتا چلا ہاں ہم نے میں نے کہا تھا جب دو لفظوں سے جملہ پورا ہو رہا ہو دو لفظوں سے یہاں پورا ہو رہا ہے کہ نہیں اور دونوں میں سے ایک معرفہ اور ایک نکرہ تو مبتدہ کس کو بناو معرفہ کو اور حاض اس میں اشارہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے کہ نہیں ہے معرفہ کی اقسام میں سے ہے تو یہ کیا بنے گا اور آگے جو عالم آیا عالم معرفہ ہے نکرہ غور کر لو ضمیر ہے عالم اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے کسی کا نام ہے معرفہ بن ادہ ہے بلکہ معرفہ بن ادہ کا تو اب میں ذکر ہی نہیں کروں گا با سمجھ میں آگئی وہ یہاں اس بہت سے خارج ہے یہ مبتدہ خبر کی بات چل رہی ہے اور یہ معرف باللام ہے اس پر علم ہے عالم پر نہیں اچھا یہ باقیوں میں سے کسی کی طرح مزاف ہو رہا ہے آگے کوئی مزاف لے ہے نہیں معلوم یہ کیا ہے نکرہ تو حاضہ ہوا معرفہ اور عالم ہوا نکرہ اور ان دونوں سے جملہ پورا ہے بات پوری ہے کہ نہیں بات جب پوری ہو تو سمجھ جملہ پورا ہے حاضہ بولیے حاضہ مرفو محلان مبتدہ مرفو کیوں مرفو کیوں مبتدہ ہے مرفو کیوں اور محلان کیوں مبنی ہے جی تو مرفو محلان مبتدہ آگے کیجئے ترکیب عالم شابش عالم مرفو مرفو محلان خبر شابش عالم مرفو محلان خبر اب ایک ایک تین لفظ آپ نے بولے مرفو محلان خبر ان تینوں کی وجہ بیان کرنا پڑے گی مرفو کیوں خبر ہے خبر کیا ہوتی ہے مرفو جب ایک لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ خبر ہے تو سمجھو اس پر کیا پڑھنا ہے رفع کیا پڑھنا ہے نصب بھی نہیں پڑھنا جرب ہی نہیں پڑھنا ہاں رفع پھر غور کرنا ہے کہ مبنی ہے تو رفع کیسا آئے گا محلان اور اگر یہ معرب ہے تو رفع کیسا آئے گا لفظا یا تقدیران آئے گا بات سمجھ میں آگئی تو عالم مرفو محلان خبر مرفو کیوں مفتداء ہے عالم مرفو کیوں ہے خبر ہے شاہ آباش محلان کیوں ہے پریشان نہیں ہونا ایک دو دن میں آپ بہترین ترکیب کریں گے شروع میں غلطیاں ہوں وہ بہترین ہیں اس سے زیادہ اچھی اصلاح ہوتی ہے تو اس پر پریشان نہیں ہونا جی مرفو محلان کیوں آپ بتائیے مبنی ہے شاہ آباش مبنی کی کونسی قسم ہے یہ جی کونسی قسم ہے مبنی کی اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے ضمیر ہے مرکبات میں سے ہے مرکب بینائی ہے یہ تو مرکب ہے یعنی عالم اکیلا لفظ ہے اچھا اسوات میں سے ہے کسی چیز کی آواز ہے یہ اچھا ظرف ہے یہ اچھا پھر اس میں فعل ہے اسمہ فعل میں سے نہیں ہے یہ تو اسمہ فائل کا سیغہ ہے اور کنایات کم اور قضا میں سے بھی یہ نہیں محلوم ہے یہ تو مبنی ہے ہی نہیں بولو جب مبنی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے موارب ہوگا اور موارب کہہ آپ کیسے آتا ہے لفظان یا تقدیرا عالم پر رفع کا تلفز کرو عالم واضح پڑو عالم نسب جر عالم عالمان عالمین تلفز کر رہے یا نہیں تو پھر مرفوع محلن کیوں کہتے ہو بولو جلدی کرو کونسا مرفوع ہے پھر سوچ میں ڈوب گئے لفظان ہے تلفز کر رہے ہو عالم کیا پڑا میں نے رفع عالمان کیا پڑا میں نے نسب عالمین کیا پڑا جار دیکھا تلفز سے آپ کو پتا چاہ رہا ہے تو یہ مرفوع ہے لفظان تو مرفوع لفظان خبر مرفوع لاؤ جی جوڑو اب پورا جملہ بناو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ایک ایک لفظ کا اعراب نکال لیا یا نہیں اب جملے کو روانی سے پڑھ دو ہاظا عالم ہاظا عالم ترجمہ کیجئے یہ عالم ہے یہ عالم ہے شابش یہ عالم ہے بات سمجھ میں آگئی ایک اور ترکیب کر لیجئے ہوا رجل ہوا رجل جی ترکیب کیجئے بھئی ہوا مبتدہ اعراب ہم اعراب حل کر رہے ہیں پہلے اعراب چاہیے اعراب کتنی قسم پر ہے رفع نصب جر مرفوع مرفوع ہے شابش کونسا مرفوع ہے کونسا مرفوع ہے مرفوع لفظان شابش مرفوع لفظان مبتدہ اچھا بھئی بتائیے بھئی مرفوع کیوں مرفوع کیوں جو میں پوچھوں اسی کا جواب مرفوع کیوں کہا منصوب یا مجرور کیوں نہیں کہا تو ضمیر مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ مرفوع کیوں مبتدہ ہے مرفوع کیوں مبتدہ ہے اور لفظان کیوں شابش لفظان اس لئے کیونکہ ہم اس کے اعراب پر کیا کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھاؤ رفع پر تلفز ہوا نصب پر تلفز کرو میں نے بتایا جو یہ سمائے سب سے پہلے یہ دیکھو یہ معرب ہے یا مبنی معرب ہے یا مبنی جی معرب ہے مبنی ہے ہوا تو پھر لفظان کیوں کہا محلن ہے شابش یہ مبزمیر ہے اس پر رفع بھی محلن آئے گا نصب بھی محلن جر بھی محلن کیونکہ یہ مبنی ہے اور ہوا وہاں پر زبر ہے یہ اس کی حرکت ہے یہ عراب نہیں ہے یہ اسی طرح رہے گی ہر جگہ تو یہ ہر جگہ اسی طرح رہے گی تو یہ حرکت ہے اے عراب نہیں ہاں اولائی اس میں حمزہ کی نیچے زیر تھی یا نہیں وہ جر تھا یا وہ اس کی حرکت تھی حرکت تھی کیونکہ مبنی ہے مبنی کے آخر میں جو کچھ ہو وہ اس کی حرکت ہوتی ہے اے عراب نہیں کیونکہ مبنی تو اے عراب کو جگہ ہی نہیں دیتا بھئی مبنی کو مبنی کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ عراب کو جگہ نہیں دیتا جی کیجئے ترکیب ہوا پھر عراب پہلے عراب حل کیا کرو بھئی مبتدہ سب سے آخر میں بولو پہلے کیا بولو مرفو محلان مبتدہ مرفو محلان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے محلان کیوں مبنی ہے شاہ باش آگے پھر آپ نے کہا مبتدہ ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدہ ہے ہاں دو لفظ ہیں شاہ باش ہوا معرفہ ہے زمیر ہے معرفہ کی ان سات قسموں میں سے پہلی قسم کیا تھی زمیریں یہ معرفہ ہے اور آگے کیا ہے رجل وہ کیا ہے نکرہ تو دو لفظوں سے جملہ پورا ہو رہا ہے اور ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے تو معرفہ کو کیا بنائیں گے مبتدہ اور دوسرے کو کیا بنائیں گے خبر بنائیں گے شاہ باش تو ہوا مرفو محلان مبتدہ آگے ہاں شاہ باش اعراب کے ساتھ پڑو پھر پڑو رجل اعراب بولو شاہ باش رجل مرفو محلان خبر مرفو کیوں مرفو کیوں خبر ہے مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے اور خبر بھی جب کسی لفظ کے بارے میں پتا چل جائے مبتدہ ہے ساتھ ہی پتا چل جاتا ہے اس پر کیا پڑنا ہے رافہ جب بھی کسی لفظ کے بارے میں پتا چل جائے یہ خبر ہے ساتھ ہی کیا پتا چل جائے اس پر کیا پڑنا ہے رافہ تو مرفو ہے محلن کیوں کہا بھئی محلن محلن اعراب کس پر آتا ہے محلن عراب کس پر آتا ہے مبنی پر کس پر مبنی پر آتا ہے یہ مبنی کی کونسی قسم ہے یہ ضمیر ہے اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے بولو بھئی کونسی ضمیر ہے یہ رجل رجل پر ذرا رفا کا تلفز کرو بھئی رفا کا رجلن نسب کا تلفز کرو جرکہ کرو تلفز بھی کر رہے اور محلن بھی کہہ رہے ہو یہ مہارک ہاں شابش اس پر تلفز کر کے دیکھ لیا کرو جلدی سے تو رجلن مرفو مرفو لفظان لفظان خبر مرفو لفظان خبر مرفو کیوں مبتدہ ہے خبر ہے مرفو کیوں خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفا پر ہم تلفز کریں کر کے دکھاؤ رفا پر تلفز نسب پر تلفز کرو جرپے شابش اور مرفو لفظان خبر اب جملے کو جوڑو بھئی ہوا رجلن نہیں پہلے ترکیب پوری کرو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑو ہوا رجلن ایک ایک لفظ کا ایراب پتا چل گیا ہوا رجلن ترجمہ کرو وہ ایک آدمی ہے وہ مرد ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ کل پھر ذرا خوب اس کو دہرا کر آئیں بھئی ان باتوں کو انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں ہی آپ کے لئے یہ آسان ہو جائے گا کہ کس طرح ترکیب کرنی ہے ہم نے جملہ اسمیہ کی ترکیب جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک مبتدہ اور ایک خبر مبتدہ بھی کیا ہوتا ہے مرفو خبر بھی جیسے کسی لفظ کے بارے میں کوئی آپ کو بتایا یہ مبتدہ ہے ساتھی کیا پتا چل گیا اس پر کیا پڑنا ہے رافہ پڑنا ہے اور جیسے کوئی بتائی یہ خبر ہے فوراں پتا چل گیا کیا پڑنا ہے رافہ پڑنا ہے پھر آپ میں غور کرنا ہے یہ مبنی ہے یا معرب مبنی کے وہ سات اٹھ کسموں میں سے ہر ایک دیکھ لو یہ ان میں سے ہے یا نہیں مبنی کی بھی یاد رکھو اس میں ضمیریں اسمہ اشارہ اسمہ موصولہ یہی تین زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اور ابھی ابتداء میں یہی زیادہ استعمال ہوں گے آگے چل کے اور ظروف وغیرہ بھی زیادہ آ جائیں گے لیکن بارال یہ زیادہ ہیں تو کہ مورب ہے یا مبنی جیسی پتہ چلے یہ مبنی ہے زمیر ہے یا اس میں اشارہ ہے یا اس میں موصول ہے تو اعراب کیسے ہوگا محلن اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اعراب لفظا یا تقدیرا وہ سولہ قسمیں آپ کو آنی چاہیں اور میں نے بتایا آسان لفظوں میں مبتدہ کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور جو بات کی جائے اسے کیا کہتے ہیں خبر کہتے ہیں صرف ایک ہفتے کی محنت کر لو آپ عبارت پڑھنا سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ بہترین چیزیں سب آپ نے پڑھی ہوئی ہیں آپ بس اجراہ ہو رہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا زرابی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام بہترین 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 اللہ علم بہترین جب بہترین بہترین میترین بہترین whatever